اسلام علیکم پاکستان ریل سٹیٹ سے آپ کا عوش ارسلام تعالیٰ آپ کی حدود میں آزر ہے آج کی ویڈیو تھوڑی سی ایک ڈیفرنٹ ٹاپک کی اوپر ہے ڈی ایچے سے ہٹ کیا ہے یہ آج کی میرے آڈینس ہے میرے ویورز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار کال میسیج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈی ایچے کے حوالے سے یا ایسا کوئی اکنومیکل پروجیکٹ بتائیں کہ جس کے اندر ہم انویسٹمنٹ کریں وہ سیف بھی ہو سکیور بھی ہو اپرووڈ بھی ہو اور اس کے اندر اگر ہم شار ٹیم میں پروفیٹ کمانا چاہیں تو وہ بھی ہم کما سکیں اگر لانگ ٹرم میں بیٹھیں تو ابھی ہم اس میں سے بینیفٹ لے سکیں تو میں نے تھوڑا سا مارکٹ کو سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد ایک پروجیکٹ میں اپنے ویورز کے لیے اپنے انویسٹرز کے لیے اوورسیز کسٹمرز کے لیے سب کے لیے میں نے آپ کے لیے لائے ہوں وہ یعنی لاہور سمارٹ سیٹی اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ریزن میں دوں گا کہ وائے لاہور سمارٹ سیٹی وائے نہٹ اینی ادھر پرائیویٹ سوسائٹی کہ ڈی ایچ اے کے بعد اگر میں نے لاہور سمارٹ سیٹی کو ہی پیک کیا ہے تو کیوں کیا ہے اس کی دو تین وجوہات ہیں سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ اس کا جو ڈیویلپر ہے وہ بڑا لیجٹ ہے اگر میں باقی ساری سوسائٹیز کو لاہور کی سوسائٹیز کی میں بات کر رہا ہوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں ایسی چیز نہیں ملتی کہ جس کے اوپر اعتبار کرنا ایزی لیے ہم اعتبار کر سکیں تھوڑا سا اعتبار کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کا جو ڈیویلپر ہے جو اس کو بنا رہا ہے وہ ہے حبیب رفیق پرائیویٹ لیمٹیڈ جو کمپنی ہے جنہوں نے ڈیفرینٹ ہائیویز وغیرہ کی اوپر ایون ڈی اچ اے کے تقریباً کو تھرٹی فورٹی پرسنٹ جو ڈیویلپر ہے وہ بھی حبیب رفیق پرائیویٹ لیمٹیڈ ہی کنسٹرکشن کمپنی جو ہے یہ کارگی ہوتی ہے تو یہ انہی کا پروجیکٹ ہے لاہور سمارٹ سیٹی اور اس کے اگر تھوڑی سیمہ ہسٹری آپ کو بتاؤں تو یہ کیپٹل سمارٹ سیٹی جو اسلامباد میں ہے یہ پروجیکٹ بھی انہی کا ہے اور لاہور سمارٹ سیٹی بھی انہی کا ہے اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی دو تین اور سوسائٹیز بھی میری نظر سے گزری جو کہ حبیب رفیق پرائیویٹ لیمٹیڈ نے بنائی تھی اچھا اس میں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی سوسائٹیز میں نے پرائیویٹ سوسائٹیز کا جب گورس دیکھا تو وہ پرو ڈیلرز مجھے نظر آئیں پرو ڈیلرز کی مطلب کیا کہ ڈیلرز کو ریبیٹ زیادہ دو اور وہ جتنی زیادہ فائلز ہو سکتی ہیں وہ سیل کرتے جائیں جبکہ لاہور سمارٹ سیٹی مریاسی لگی کہ جس کے اندر یہ پرو کلائنٹ ہے اب پرو ڈیلر اور پرو کلائنٹ میں کیا فرق ہے پرو ڈیلر میں یہ فرق ہے کہ اگر آپ نے کوئی سوسائٹی لی اس کی کمپنی کی طرف سے ایک ریٹ انہوں نے نکال دیا اس ریٹ کے اوپر کمپنی آپ کو فائلز دیتی جا رہی ہے دیتی جا رہی ہے دیتی جا رہی ہے جب کوئی کسٹمر اس نے فائل خرید لی دو تین مہینے کے بعد وہ بیچنے کے لیے مارکٹ میں جاتا ہے تو اس کو وہ فائل بکتی نہیں اگر بکتی ہے تو وہ بہت زیادہ مائنس میں جا کے بک جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہوتا ہے کہ یار میں نے اتنی انویسمنٹ بھی کی میں نے اگر اس کی قیمت جو ہے وہ بیس لاکھ ہے اور میں نے اس کے اوپر چھ لاکھ رپے بار بھی دیا اور اس کے بعد باوجود آج مجھے سات لاکھ ملنے کے بجائے مجھے پانچ لاکھ مل رہا ہے مجھے ایک لاکھ پروفٹ کے بجائے ایک لاکھ نقصان ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑی ریزن تھی جبکہ لاہور سمارٹ سیٹی کی جو منیجمنٹ ہے انہوں نے بڑے ایک اچھے طریقے کے ساتھ اسی پروجیکٹ کو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اگر میں اس کی تھوڑا سا سا ریٹس کے ساتھ آپ کو میں فیکٹس کے ساتھ بتاتا ہوں انہوں نے سب سے پہلے جو اگزیکٹیو بلوک کی فائلز نکالی ایک خاص کونٹی انہوں نے وہ فائلز نکالنے کے بعد وہ فائلز بند کر دی کمپنی سے آنا ڈریکٹ آنا بند ہو گئی اور انہوں نے اپنی اگلی نئی فائلز نئے ریٹس کے اوپر چلے گئے جو کہ ایکیس لاکھ ساٹھ ہزار رپیہ تھا اگزیکٹیو کی بات کروں میں اچھا اب اٹھارہ لاکھ والا جو انویسٹر تھا وہ اگر فائلز مارکٹ سے ایکزٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے اوپر اون چل جانا شروع ہو گیا لاکھ دو لاکھ رپیہ کے اوپر وہ پروفٹ کے اوپر مارکٹ سے ایکزٹ کر سکتا تھا اور ایزی لی ایکزٹ کر سکتا تھا کہ ایک بندے نے فارس ایمپل ٹونٹی پرسینڈ دیا ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار رپیہ اور اس کے اوپر اسے دو لاکھ رپیہ اون مل رہا ہے تو بری انویسمنٹ نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ مارکٹ سے ایکزٹ کر رہے ہیں اس کے بعد اکیس لاکھ ساٹھ ہزار رپیہ کے اوپر جو ہے وہ فائل جو ہے وہ ٹریڈ ہونا شروع ہو گی ابھی میں آپ کو بتاؤں اٹھارہ لاکھ والی فائل کے اوپر آج کا جو ہے وہ چار لاکھ ساٹھ ہزار رپیہ اس کی اوپر اون چل رہے ہیں ایک بندے نے تین لاکھ ساٹھ ہزار رپیہ لگایا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر اسے جو اون مل رہا ہے وہ مل رہا ہے چار لاکھ ساٹھ ہزار رپیہ یعنی ہے اس کی انویسمنٹ کے ہنڈر پرسیٹ نہیں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس کو بینفیٹ مل رہا ہے یہ ایک بہت بڑی سٹوانگ ریزن تھی کہ یہ پروجیکٹ پک کرنے کی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اکیس لاکھ ساٹھ ہزار والی جو فائل ہے اس کے اوپر بھی اگر میں بات کروں تو اس کے اوپر بھی اس وقت ہون چل رہا ہے تقریباً کپونے تین لاکھ رپیہ کے کریے ٹھیک ہے تو وہ بھی اس وقت پروفیٹ میں جا رہی ہے کمپنی کے طرف سے آنا بند ہوگی ہے فریش بوکنگ بند ہے دوبارہ ریسیل کے اندر ہو رہی ہیں اور آگے نیر فیوچر کمپنی مزید ریٹ انکریز کر کے اپنی نئی بوکنگ جو ہے وہ مارکٹ میں نکال لے گی تو جس کی وجہ سے یہ وہ ریزن تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو میں نے پک کیا اس کے بعد آ جاتی ہے کہ اس کی تیسری جو سٹرانگ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایل ڈی اے سے اپروفڈ ہے اب کسی بھی جگہ پہ جب ہم لاہور کے اگر فارج بات کریں یا کپٹل اسلامباد کی بات کریں یا کسی وجہ کے بات کریں تو اس کی جو اپروفڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس اپروفل کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے اس اپروفل کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو ایک تو ان کی انویسمنٹ سیف ان سکیور ہوتی ہے کہ اس سے گورنمنٹ کے ایک ادارے نے اپروفل دیا کہ یہ ڈیویلپر جو ہے یہ بھی لیجٹ ہے یہ زمین بیچنا چاہ رہا ہے یہ زمین بھی اس کے نام پہ ہے دوسرا اس کے اندر اب اگر زمین بیچ دیتے ہیں تو اس کے اندر ہم ہیں ú17 میں جو Bang pri کو ہی ہم اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کو بھی وہ دیں گی وہ فسیلٹیز کیا ہے بجلی کا کنیکشن گامنٹ دینے کی پابند ہوتی ہے گیس کے کونیکشن کام گامنٹ دینے کے پابند ہوتی ہے باقی اس کے علاوہ بھی جتنے بھی چھوٹے بڑے جتنے بھی 빠ڑی آئے فسیلٹیز ہوتی ہے جو گورنمنٹ ایک کام پبلک کو دے رہی ہوتی ہے وہ اس سوسائٹی کو بھی مل جائے گی ال ڈی اے سے اپرووڈ ہے چیز تیسری اور سب سے اچھی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی لوکیشن اس کی لوکیشن بڑی اوٹسٹینڈنگ ہے اچھا کوئی بھی سوسائٹی ایون آپ کہیں پہ بھی آلو اور گلوپ جائیں گے تو اگر کسی بھی اس جگہ پہ آپ انویسٹ کرنے سے پہلے دو تین چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہے سب سے پہلے ایک اس کی اپروچ اگر میں یہاں سے کسی ادر سٹی میں موو کرنا ہے تو مجھے کتنے زیادہ رش والے ایریے سے گزر کے جانا پڑے گا اس کو بڑا روڈ کون سا لگتا ہے اس کو بائی پاس کون سا لگتا ہے تو اس کو موٹروک جو ہے وہ کون سی لگتی ہے کتنی نزدیک ہے کتنے فاصلے پہ یہ واہ سوسائٹی ہے جس کے ایک گیٹ جو ہے وہ مین جیٹی روڈ کی اوپر گزرتا ہے اور یہ وہی جیٹی روڈ ہے جو آپ کا لاہور سے اسلام آباد تک جاتے ہیں اس کے رستے میں تقریباً کو بیسیوں جو ہیں وہ بڑے شہر آ جاتے ہیں بڑے شہر کون سے آتے ہیں آپ لاہور سے نکلتے ہیں مرید کی آپ اس کے رستے میں آ جاتا ہے اسی طرح آپ کا جو ہے گجرہ والا جیلم راوالی راوالی پنڈی اینڈ تک جو ہے نا یہ سارے کے سارے بڑے میں نے آپ میجر سیٹیز آپ کو بتایا یہ سارے اسی روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں تو آپ اس طرف اگر موو کرنا چاہیں گے تو آپ اسٹوائٹی کے گیٹ سے باہر نکلیں گے اور آپ اس روڈ کے اوپر جا سکتے ہیں دوسرا جو ہے وہ اس کا اسٹن بائی پاس کے اوپر آ رہا ہے جو کہ لنک کرتا ہے آپ کے رنگ روڈ کو لنک کرتا ہے آپ کے ایم ٹو موٹر وے کو لنک کرتا ہے آپ کا باقی لاہور کے کسی بھی ادر جگہ آپ جانا ہو تو آپ یعنی کہ یہاں سے اگر آپ نے ائرپورٹ جانا ہے تو آپ پندرہ منٹ کے ڈرائیو کے اوپر آپ ائرپورٹ جا سکتے ہیں وہاں سے آپ نے ڈی ایچی آنا ہے آپ بارہ سے چودہ منٹ کے ڈرائیو میں آپ ڈی ایچی آ سکتے ہیں وہاں سے آپ نے گل بگ جانا آپ رنگ روڈ کو یوز کر کے گل بگ کی طرف جا سکتے ہیں وہاں سے اپنی بیر گیا جانا ہے تو آپ رنگ روڈ کو یوز کر کے آپ اپنا ٹائم بچا کے آپ ازیلی آپ پر جا سکتے ہیں کیونکہ رنگ روڈ اسٹن بائی پاس یہ جو ہیں یہ سارے بڑے روڈز ہیں یہاں پہ ٹریفک جیم نہیں ہوتی سگنل فری ہیں اور یہ کنیکٹ کرتے ہیں آپ کے پورے کے پورے لاہور کو تو یہ وہ ریزنز تھی جس کی وجہ سے میں نے لاہور سمارٹ سیٹی کو چوز کیا یہ اچھی انویسٹمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ شارٹ ٹیم میں کرنا چاہے ان لوگوں کے لیے جو کہ لانگ ٹیم انویسٹمنٹ کرنا چاہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو انسٹالمنٹ کے اوپر نوکری پیشہ لو گیا اور انسٹالمنٹ کے اوپر پلال لے کے کل کو گھر بنانا چاہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہترین بیسٹ انویسٹمنٹ اپورچنلٹی ہے ان کا مین آفیس جو ہے وہ بھی ادھر ڈی ایچ ای فیز ایٹ کے اندر ان کا ٹرانسفر آفیس ہے مین آفیس ہے یہاں پہ ان کی ٹرانسفرز بغیرہ ہو جاتی ہیں اور یہ بڑے اچھے سمودھ طریقے کے ساتھ یہاں پہ اس کی ٹرانزیکشن چل رہی ہے اگر ہم آن گراؤنڈ سائٹ کے اس وقت بتائیں آن گراؤنڈ سائٹ کے اوپر بہت زبردست ان کی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے تیزی قصے ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے میں آپ کو اس کی اوپر ایک ڈراؤن ویو کے ساتھ بھی اس کی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا تو اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا تو یہ چاند ریزنز ہے کہ آپ لاہور سمارٹ سیٹی میں انویسٹمنٹ بنتی ہے اس وقت بھی اگر مارکٹ آل اوور ریل سٹیٹ سیکٹرز میں کافی سلو ہے لیکن یہ سوسائٹی ابھی بھی موس سیلیبل سوسائٹی یہ لاہور کی ہے ڈی ایچ اے کے بعد اگر کسی جگہ پہ سب سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو وہ اس وقت دو ہزار اکیس میں بھی اور آج بھی دو ہزار بائس میں بھی لاہور سمارٹ سیٹی کے اندر سب سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اس کے اندر میں کٹنگ اپ کو بتا دے تو وہ پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا اور ایک کنال کی کٹنگ ہے اسی طرح اگر اس کے کمرشل کی بات کریں تو چار مرلا اور آٹھ مرلا کمرشل ہیں اور سنگل فائل کوئی ایک فائل بھی آپ کو اون کے بغیر نہیں ملے گی ساری کے ساری فائلز کے اوپر اس وقت اون ہے یعنی کہ ساری کے ساری فائلز جو ہیں وہ اس وقت پروفٹ میں ہیں اور انویسٹرز جو ہیں وہ اس کے اندر ٹریڈ کر رہے ہیں وہ انویسٹر جو بلک بائنگ کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر بینیفیٹ فیچنگ ہے وہ انویسٹرز جو اس کے اندر ایک ایک دو دو فائلز کی خواہش ماند ہے وہ بھی اس کے اندر سے بینیفیٹ لے سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سے ویڈیو تھی ایک نئے پروجیکٹ کے حوالے سے مزید آنے والے دنوں میں ڈیٹیل ویڈیو بھی اس کے حوالے سے میں آپ کو دیتا رہوں گا اس کو بھی ہم فلفلیج کر رہے ہیں ڈیل کر رہے ہیں اگر اس کے حوالے سے کوئی بھی تو بھی میرا نمبر آپ کے سکرین کے پر شور ہے آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اب کو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جتنی زیادہ زیادہ انفرمیشن اس پروجیکٹ کے حوالے سے دے سکیں وہ دیں گے اس کے ساتھ آپ کے رہو ارسلان تار کو اجازہ دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھی گا تینکیو ویڈیو اسلام علیکم